اسد بھائی میں اپنے ناظرین سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر کردار انچا رکھنا چاہتے ہو تو ہنر دکھاؤ اوقات نہیں ہنر دکھاؤ گمنڈ نہیں کیونکہ انسان کا ہنر ہی ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے انسان کا ہنر ہی ہے جو انسان کی پہچان بناتا ہے تو انسان کو چاہیے اپنے ہنر سے پوری دنیا میں چھا جائے اور اپنے ہنر سے اپنی پہچان کرائے ہمارے لوگ کہتے ہیں کاروبار کرنا پیسہ کمانا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا پیسہ کمانا کاروبار کرنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے اتنا آسان ہے کہ جتنا جیسے کہ سوئی میں داگہ ڈا صد بھائی یہ ایک منی فیکٹی ہے اور میں نے تھوڑے سے پیسو سے کام سٹارٹ کیا جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ کام نہ کر تیرے بس کی بات نہیں ہے تو میں نے یہ اللہ کا نام لیا اور کام سٹارٹ کر دیا آج ہمارا آرڈر ہی نہیں پورا اور اصدبائی لوگ ہمیں ڈراتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یقین مانے میرا اس کام میں کوئی تجربہ نہیں جو کچھ میں نے سیکھا اس کام سے سیکھا یا جو لوگ کام میں اب ہوئے تھے کہ ماں کے پیٹسر سیکھ کر آئے تھے ہم مسلمان لوگ اپنے ٹریک سے ہی اتر گئے ہیں ہمارے نبیوں نے کام کیا ہمارے صحابہ نے کام کیا یہ سب کام ہمارے نبیوں نے کیے ہیں کیونکہ کوئی بھی کاروبار کرنا سنت نبوی ہے اور کاروبار میں برکت ہے جو دو ٹن مال میں ڈیلی کا بنا رہا ہوں نا میں اس کا پروفٹ مارجن شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن علم بانٹنا ایک سنت ہے علم بانٹنے کے لیے بتا رہا ہوں دو ٹن مال کی پچیس سے تیس ہزار روزانہ کی بچت ہے تو بھائیو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا کام کرنے سے آسان ہوتا ہے پہلا سٹپ لینا ہی مشکل ہوتا ہے جس دن آپ پہلا سٹپ لیں گے اس دن آپ مجھے دعائیں دیں گے میرے بچوں کو بھی دعائیں دیں گے ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہونا تو یہ کچھ کرنا چھوڑ دو بلکہ بہت کچھ کرو کہ کچھ نہ کچھ کر سکو زندگی کو جینا آسان نہیں ہوتا زندگی کو جینا آسان بنانا پڑتا ہے راستے آسان نہیں ہوتے راستے آسان بنانے پڑتے ہیں اصد بھائی جب میں نے پہلی بار مال بنایا اور مارکٹ میں بیچنے گیا تو یقین مانو لوگوں نے پتا کیا کیا نوی نوی دولن مارکٹ جو آگئی ہے میں نے یہ کام شروع کیا تھا خود مال بناتا تھا خود ہی بیچنے جاتا تھا آج الحمدللہ لڑکے بھی رکھے ہوئے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کا کام بڑھتا جائے اس کام کو کرنے کے لئے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ کو بڑا کر سکتا ہے جوان کر سکتا ہے بچہ کر سکتا ہے ماں کر سکتی ہے بہن کر سکتی ہے گاؤں میں ہو سکتا ہے شہر میں ہو سکتا ہے ہر جگہ ہو سکتا ہے حافظ صاحب یہ بتائیں کہ اگر نیا بندہ یہ کام سٹارٹ کرے تو روزانہ یا مہانہ کے بنیاد پر بتائیں کہ وہ کتنے پیسے کما پائے گا یار میں تو ڈیلی کا پچی سے تیس ہزار پر تک ایزیلی کما لیتا ہوں اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے تو وہ دس سے پندرہ ہزار تو ڈیلی کا کما لے گا آسانی سے کوئی یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ میں مدرسے کا پڑا ہوا طالب علم اگر یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ تو یونیورسٹری کالیجز میں پڑے ہوئے ہیں حساب کتاب کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں پاکستان کے ہر شہر میں یہ کام کیا آیا سکتا ہے یا صرف پاکستان کے بڑے شہروں میں مطلب یہ کام آج چلے گا یا آنے والے کچھ ٹائم تک بھی چلے گا لوگوں کے پیسے اس کاروبار میں کتنے حد تک سیو ہیں اس کام کے لئے تجربہ چاہیے بغیر تجربے کے بھی کام سٹارٹ کیا سکتا ہے میرے ساتھ حافظہ موجود ہے ان سے تمام باتیں اس بزنس ریلیٹڈ جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم بھائی جان جناب کیا حال چال ہے حافظہ صاحب یہ بتائیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام امیر حمزہ ہے امیر حمزہ صاحب یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے ہمیں ایک سے ڈیڑھ سال تقریباً ڈیڑھ سال ہوئی گیا کام کرتے ہوئے اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ میں اس سے پہلے سٹوڈنٹ سا اچھا کیا بات ہے تو کیسے آپ نے ایک مائنٹ بنایا کہ یار میں کوئی نوکری نہ کرو بلکہ اپنا کام کرو کیسے ذہن میں خیال آیا بس ایسے ہی سٹڈی کر رہے تھے تو ایک دوست نے کہا کہ یہ میرا کاروبار ہے آپ کرو تو میں اس کاروبار میں انٹر ہو گیا تو کام شروع کیا بس ایسے ہی کسی کو کاروبار کرتے دیکھا اور کام شروع کر لیا اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے ہمارے لوگوں کو کہ جی لوگ کہتے ہیں نا میرے پاس بڑے پیسے ہوں گے جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تو آپ کے پاس کتنے پیسے تھے مارکیٹ میں کیسے مال لے گئے تھے کیا طریقہ کار تھا بیچنے کا جی ہم نے جب کام شروع کیا تھا تو تب میرے پاس تقریباً چار سے پانچ لاک ربیہ تھا تو الحمدللہ انہی پیسوں سے آپ سرکل میں آگئے ہیں تو بیچنے کیسے گئے تھے مال بنا کے کیسے بیچا تھا مارکیٹ میں بس ایسے ہی سیمپل بنایا سیمپل لے کے گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی نئی نمیلی دولر مارکیٹ میں آگئی تو تب تھوڑا سا گلٹی فیل ہوا پھر انہی بندوں کے ساتھ الحمدللہ کام بڑھتا گیا بڑھتا گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ نے کہاں سے کہاں بنچا دیا کیا بات ہے حافظ صاحب ہمارے لوگ ڈرتے ہیں کام سٹارٹ کرنے سے تو مجھے یہ بتائیں ان لوگوں کو آپ کیا میسے دینا چاہیں گے اگر کوئی بندہ کام سٹارٹ کرے تو اسے کتنے دنوں کا یا کتنے مہنوں کا تجربہ چاہیے اس کام کے لیے اسد بھائی میں کہوں گا کہ دس بیس دن کا تجربہ تو کام از کم ہونا چاہیے تجربے کے بغیر تو کام نہیں نہ کرنا چاہیے یہ بتائیں کہ اس مال میں اس مال کو بنانے میں کوئی کوالٹی بھی رکھنی پڑتی ہے کہ ہر کوالٹی کا مال بک جاتا ہے ہر کوالٹی کا مال بکتا ہے ہر کوالٹی کا اچھے سے اچھا برے سے بڑا پاکستان میں ہر چیز بک رہی ہے صحیح ہو گیا اچھے ہمارے لوگوں کو یہ بتائیں کہ کوئی بندہ کام سٹارٹ کرنا چاہے تو آپ یہ بتائیں آپ کو کیا چیز بنا رہے ہیں اپنی فیکٹری میں ہم الیکٹر پائپ بنا رہے ہیں جو لینٹر وغیرہ میں یوز ہوتا ہے نا وہ الہ پائپ بنا رہے ہیں صحیح ہو گیا اچھا لوگ اگر کرنا چاہے تو یہ فیکٹری کم سے کم کھٹنے پیسوں میں لگ سکتی ہے جو اس کی مشینری ہے نا وہ دس سے بارہ لاکھ روپے تک مشینری ہے اور آپ دانے کی انویسٹمنٹ لگا لیں چار سے پانچ لاکھ روپے تک بھی ہو تو آپ کام سٹارٹنگ میں اس کو لا سکتے ہیں اگر آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ سے بیس لاکھ روپے آپ کے پاس ہونا چاہے آپ صرف الیکٹرک پائپ بناتے ہیں یا الیکٹرک بینڈنگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں ہمارے پاس اس کی الیکٹرک فیٹنگ بھی ہوتی ہے ساری ٹوٹل جتنی ہے اس میں فین بکس ہے اگر نیا بندہ لگانا چاہیے تو اس کو کتنی جگہ درکار ہے اس کو چار سے پانچ ملے تک جگہ ہو تو ایزی لیا ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ بہتر ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو بہتر ہے کر سکتا ہے اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے فیکٹری مشینری چلانے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ کیا تھری فیز کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے یا تھری فیز کے بغیر سنگل فیز میں چل جاتی ہے جی آپ نے یہ بہت ایمپورٹنٹ سوال پوچھا ہے تری فیز کنیکشن ہونا بہت ہی ضروری ہے اس کے بغیر نہیں چلنے ملے اس کے بغیر نہیں یہ چلے گا اس مشین کو جو آہ مجھے اتنی لمبی چوڑی مشین آپ کی نظر آ رہی ہے اس مشین کو چلانے کے لیے کم سے کم کتنے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے صرف ایک بندہ کم کتنے دنوں میں بندہ سیکھ جائے گا یہ مال کیسے بنانا ہے کس طریقے سے فیٹی کرنا ہے مارکیٹ لے جانے اس کے لئے کتنے ٹائم لگے گا کم از کم پندرہ بیس دن پندرہ بیس دن میں پتہ چلے گا آپ کاریگر بھی بن سکتے ہیں آپ مشینری چلا بھی سکتے ہیں اور بیچنا تو آپ کے ہاتھوں کا کمال ہونا چاہیے کیا بات ہے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بھائی کرتا ہے تو مثال دو یہ مشینری جو ہے خراب ہو جاتی تو پارس اس کے کہاں سے ملتے ہیں پارس اس کے گجرانوالا سے بھی ملتے ہیں لہور سے بھی ملتے ہیں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا بوٹ مسئلہ ہو سکتا ہے باقی کوئی مسئلے ہوں وہ بندہ خود بھی دیکھ سکتا ہے مینج کر لیتا ہے صحیح ہوگا ایک جو پائیپ بناتے ہیں کتنے فٹ کا ہوتا ہے اور اس میں سے کتنی بجت ہوتی ہے کتنے کا تیار ہوتا ہے کتنے کا بکت ہے ایک پائیپ جو ہے وہ دس فٹ تک ہوتا ہے اس کی پرافٹ مارجن جو ہے آپ کے پاس دس سورپے سے لے کر پندرہ پہ تک بیس سورپے تک وہ آپ کے کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیجی کے حساب سے بھی ہوتا ہے وہ لینٹھ کے حساب سے بھی ہوتا ہے اچھا یہ جو پائیپ آپ بناتے ہیں ایک انچ کا ہوتا ہے دو انچ کا ہوتا ہے یا جو لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کی کتنی سال کی گرنٹی ہوتی کہ اتنے سال تک چلے گا یہ لائف ٹائم گرنٹی ہوتی ہے کتنے انچ کا بناتے ہیں یہ ایک انچ کا بھی ہوتا ہے دو انچ کا بھی ہوتا ہے ڈیڑھ انچ کا بھی ہوتا ہے آدھی کا بھی پونی کا بھی اس کو بناتے ہیں مطلب دو انچ تک سائز جو ہے نا صحیح اس میں راگولر تیار ہو سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کام کا فیوچر آنے والے کچھ سالوں میں بھی پاکستان میں رہے گا یہ ختم ہو جائے گا یہ اس کا فیوچر نہیں ختم ہو سکتا اس کا لائف ٹائم گر بننے ہی بننے ہیں لوگوں نے اپنے رہنے کے لیے چھت دیکھنی ہیں تو ظاہر اسی بات ہے یہ کام نہیں رکنا یہ کام چلتا ہی رہنا سے اچھا بھائی جن یہ بتائیں بڑے آپ کو تو کافی ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی نیا بندہ کہتا ہے میں مال بناوں تو پھر میں مارکیٹ میں کیسے بیچنے جاؤں کسٹمر کیسے بناوں کیوں کہ آپ کو تجربہ ہے ہمارے لوگوں کو بتائیں آپ مال بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے شہر میں کافی الیکٹرک دکانیں ہیں آپ ادھر جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں ادھر جا کے آپ اپنا مال دکھائیں وہ آپ کو بتائیں گے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کی نہیں تو اس میں پیور بھی ہوتا ہے کیلشم بھی ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ کوالٹیز آ جاتی ہیں آپ جب دکان پہ جائیں گے تو آپ کو ہر چیز سمجھ آجا جب آپ کام سٹارٹ کر دیں گے نا تب آپ کو ہر چیز کی خود ایٹومیٹک سمجھ آنے لگ جائے گی صحیح ہو گیا اچھا جی آپ نے دیکھا کہ حافظ صاحب نے بہت اچھے سے ایکسپین کیا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر جو ہے نا وہ سکرین پہ چل رہے ہوں گے اچھا حافظ صاحب ہمارے لوگوں کو فائنل اس کاروبار سے کیا میسید دینا چاہیں گے کہ میں مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم اگر یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ تو یونیورسٹری کالیجز میں پڑھے ہوئے حساب کتاب کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو کاروبار تو سارا حساب کتاب ہے تو آپ بھی شروع کریں تو انشاءاللہ جو ہمارے ملک کے حالات چاہ رہے ہیں نا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جیب میں اگر پچاس ہیں سو ہیں جتنے بھی پیسے ہیں نا اس کو کاروبار میں انویسٹ کرو تو آپ جب ان پیسوں کو انویسٹ کرو گے نا تو آپ کا پیسہ بڑھتا جائے گا کاروبار میں پیسہ کام نہیں ہو سکتا